تلنگانہ اسٹیٹ کے ایک سینئر پولیٹیشن و راج سبھا کے امپی ڈاکٹر کے کیشو راوکی اب مکمل طور پر گھر واپس ہی ہو گئی جو اسمبلی الیکشن میں مامو جان کی پارٹی بی آر ایس کے ہر جانے کے بعد اب پھر سے دوبارہ وہ کانگریس پارٹی میں شامل ہو گئے اور پھر آج یعنی تین جولائی چہار شمبے کے دن ہمارے ملک بھارت کی راج دھانی دہلی میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی یعنی اے آئی سی سی کا نیشنل پریزیڈنڈ ملکہ ارجون کھرگے کی موجود گئے اور ان کے ہی ہاتھوں سے پھر سے ایک بار کانگریس پارٹی کا کھنوا اپنے گلے میں پہن لیا وہ اس سے پہلے کانگریس پارٹی میں تھے مگر سپریٹ تلنگانہ خائم ہونے کے بعد وہ کانگریس پارٹی سے نکل کر بی آر ایس پارٹی میں شامل ہو گئے تھے اور پھر اس وقت کے چیف نیسٹر کیسی آر ساب علی آسمان مجان نے ڈاکٹر کے کشوراو کی بیٹی گدوال ویجے لکشمی کو شہر حدرابات کا میئر بھی بنا دیا تھا مگر اب دونوں باپ اور بیٹی یعنی ڈاکٹر کے کشوراو اور گدوال ویجے لکشمی کانگریس پارٹی میں شامل ہو گئے ڈاکٹر کے کشوراو کے ساتھ تلنگانہ سٹیٹ کے چیف نیسٹر ریون تریڈی اور تلنگانہ کی خاتون انچارچ دیپاداس منشی کے علاوہ اے آئی سی سی کے نیشنل جنرل سیکرٹی کے سی وینی گوپال اور دوسرے بھی موجود تھے بعد میں ڈاکٹر کے کشوراو نے راہل گاندی سے بھی ملاخات کی جس پر کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ پولٹیکل لیڈرز اپنے پرسنل بینیفیٹس کے لیے موسم کے ویسا بدلتے رہتے ہیں اور جب جدھر ہوا چلتی ہے وہیں چلے جاتے ہیں اگر تلنگانہ سٹیٹ میں پھر سے ایک بار مامو جان کی حکومت خائم ہو گئی تو کیا ڈاکٹر کے کشوراو اور بی آر ایس پارٹی سے جیتے بھی لیڈرز کانگریس پارٹی میں گئے کیا وہ پھر سے ایک بار پورے کے پورے مامو جان کے پاس آ جائیں گے جس پر آپ سب کا کیا کہنا ہے کومنٹ باکس میں ضرور جواب دینا